اربائین حسینی پر زائرین کی تعداد کے بارے میں ایک عراقی نے اپنے ٹویٹر کونٹ پر بہت ہی خوبصورت پیغام جاری کیا ہے اس نے صدام کے دامات کو مخاطب کرتے ہوئے اربائین کے حوالے سے کیا کہا اربائین پر ایران سے کتنے زائرین کربلا پہنچے دیکھیں اس ویڈیو میں اربائین حسینی پر اس سال دو کروڑ بیس لاکھ سے زائرین کربلا پہنچے جو اب تک کا ریکارڈ ہے کربلا ڈیریکٹریٹ کے سرکاری عدد و شمار کے مطابق اس سال زائرین کی تعداد بائیس ملین یعنی دو کروڑ بیس لاکھ سے زائد رہی جو گزشتہ سال کے مقابلے میں بیس لاکھ زیادہ ہے وزیرے کی گزشتہ سال بیس ملین یعنی دو کروڑ زائرین مہم حسین علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے تھے کربلا ڈیریکٹریٹ نے اندازہ لگا ہے کہ زائرین کی تعداد کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ آئندہ دس برسوں میں اربائین پر چالیس سے پچاس ملین یعنی چار سے پانچ کروڑ زائرین جمع ہوں گے اس سال سب سے زیادہ تعداد عراقی زائرین کی تھی جس کے بعد ایران سے چالیس لاکھ سے زائد زائر کربلا پہنچے دنیا کے سو سے زائد ممالک سے زائرین کا کربلا آنا ہوا زائرین کی تعداد کی تصویر کے ساتھ عراق کے سابق صدر صدام حسین کے داماد کی تصویر کے ساتھ ایک عراقی محیب اہل بیت نے بڑا ہی خوبصورت پیغام جاری کیا ہے اس نے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ بائیس ملین زائر سید و شہدہ کی زیارت کے لیے کربلا مقدسہ پہنچے آج کامل کہاں ہے جو یہ کہتا تھا کہ میں حسین ہو اور تم بھی حسین ہو دراصل عراقی شہری کا اشارہ صدام کے داماد حسین کامل کی طرف تھا جس نے 1991 میں کربلا میں قتل عام کے بعد روزہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں بھی حسین ہو اور تم بھی حسین ہو ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے حسین کامل تب صدام کی فوج کا کربلا میں انچارج تھا جس نے امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام کے مزارات پر بمباری کروائی جس سے دونوں روزوں کو نقصان پہنچا بعد میں اسی کامل کو صدام کے بیٹو نے مروا دیا تھا آج کامل مر چکا ہے لیکن زائرین امام حسین علیہ السلام کی تعداد میں کروڑوں کا اضافہ ہوا ہے خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اس سال برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی اور الجزیرہ جیسے چینل سنبی اربائین پر ریپورٹ نشر کی ہے جس میں زائرین کی تعداد بھی بتائی گئی ہے عام طور پر مغربی اور مینسٹریم اربی میڈیا اربائین کے بارے میں کوئی بھی ریپورٹ نہیں دیتا تھا جس کی وجہ ان ممالک کا دنیا کے اس سب سے بڑے اور عظیم اجتماع کی طاقت سے خوف کھانا ہے